سترہ فروری کو کیا ہونے والا ہے؟ آخری ٹیل پی کیا کرنے جا رہی ہے؟ اور علامہ ساتھ رزوی صاحب کے حکومتے وقت سے کیا مطالبات ہیں؟ السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظی شان آج کے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپ ڈیٹس ملتی رہیں سب سے پہلے اس مسئلے کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں اور تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ آخری یہ مسئلہ ہے کیا آج سے تین چار ماہ پہلے فرانسیسیوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیعہ معظم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اس گستاخی کی فرانسیسی حکومت نے سرکاری سطح پر حمایت گئی تھی جس پر علامہ خادم حسین رزیزی صاحب نے اپنی تحریک کے کارکنان کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں دھنا دیا تھا اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور تحریک لبیت پاکستان کے درمیان ایک معہدہ طائب پایا تھا جس کے مطابق فرانس کے سفیر کو تین ماہ کے اندر اندر ملک بدر کر دیا جائے گا اور فرانس کا سرکاری سطح پر بائکاٹ کیا جائے گا لیکن اسی تین ماہ کے عرصے کے اندر اندر علامہ خادم حسین رزیزی صاحب کی وفات ہو گئی تو حکومت وقت نے سوچا کہ علامہ خادم رزیزی صاحب کی وفات کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے لیکن علامہ خادم حسین رزیزی صاحب کے بیٹے علامہ سعید حسین رزیزی صاحب نے اس پر دبانگ الان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے اور اس معہدے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا اور اگر سولہ فروری کی رات بارہ بجے سے پہلے پہلے فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا گیا اور فرانس کا سرکاری سطح پر بائکاٹ نہیں کیا گیا تو سترہ فروری کی صبح سے کھوڑے ملک میں دمہ دم مست کلندر ہوگا اور ملک گر ہر تار اور لوگ ڈاؤن کیا جائے گا اور دھرنے بھی دیے جائے گی اگر اس وقت ملک کی سطح پر کرونا کی صورتحال کو دیکھا جائے اور اس وقت کافی تشویش ناک حالت ہے اس وقت ملک پاکستان میں اور اگر یہ دھرنے ہوتے ہیں تو کرونا کی کیسز مزید بھر سکتے ہیں جس کا ملکی معاشیت ملک پر کافی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو اس وقت حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس سوال یہ بہت اہم ہے کیا حکومت وقت تحریک لبیک کا یہ مطالبہ ماننا چاہیے اور کیا مرنا لیکن کیا کرنا کیا چاہیے تو بہت ہی سمپل اور آسان سے افعال میں اگر کہا جائے تو حکومت وقت کو فوراں سے پہلے تحریک لبیک کا یہ مطالبہ مان لینا چاہیے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دینا چاہیے ایزا پاکستانی ایزا مسلم حکومت وقت کو یہ مطالبہ ماننے میں ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ ملک پاکستان میں امن و امان کی صورتحال برقرار رہے اور ملک پاکستان دن دونی را چونی ترقی کرنا رہے شکریہ